دوستو بھارت میں انجینئرز کے کارناموں کی بات آتی ہے تو ہاورا بریج کا نام نہ آئے ایسا نہیں ہو سکتا اگر کسی فلم میں کولکاتا کا سین دکھانا ہو تو اس فلم میں ہاورا بریج کا سین یا شورٹ نہ لیا جائے ایسا نہیں ہو سکتا چاہے وہ فلم پیکو ہو یا پھر گنڈے یعنی کہیں کہ ہاورا بریج اپنی کولکاتا کی مٹھائیوں سے بھی جیدہ فیمس ہے تو کہنا غلط نہیں ہوگا یہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ ہاورا بریج کتنا فیمس ہے لیکن شاید ہم میں سے بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے ہی اس بریج کو بنانے کے پیچھے کی کہانی کیا ہے اور آخر کیوں اسے انجینئرز ایک بہتری نمونہ مانتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہاورا بریج سے جڑی بہت سی باتیں بتائیں گے جسے بطور بھارتی ہے آپ کو جاننا بہت ضروری ہے تو ہمارے چینل انوکھی دنیا کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کر لیں جلدی سے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کولکتا اور ہاورا کے بیچ ہگلی ندی پر پہلے کوئی بریج نہیں تھا ندی پار کرنے کے لیے ناو ہی ایک ماتر زریعہ تھا پنگال سرکار کی اور سے سال 1871 میں ہاورا بریج ادھینیم پاریت ہونے کے بعد سال 1874 میں سر بورڈ فورڈ لیسلے نے ندی پر پیپے کے پل کا نرمان کر آیا سال 1874 میں 22 لاکھ روپے کی لاغت سے ندی پر پیپے کا ایک پل بنایا گیا جس کے لمبائی 1528 فیٹ اور چوڑائی 62 فیٹ تھی پھر 1906 میں ہاورا سٹیشن بنانے کے بعد دھیرے دھیرے ٹرافیک اور لوگوں کی آواجہی بڑھنے لگی تب اس پل کی جگہ ایک فلوٹنگ بریج یعنی کی تہرتہ ہوا پل بنانے کا فیصلہ لیا گیا لیکن تب تک پہلا وشف یود شروع ہو چکا تھا اسی وجہ سے یہ کام شروع نہیں ہوا جس کے بعد یود بیتا اور سال 1922 میں نیو ہاورا بریج کمیشن کا گٹھن کرنے کے بعد کچھ سال بعد اس کے لیے ٹینڈر جاری کیا گیا تب جرمنی کی ایک فرم نے سب سے کم پیسے کا ٹینڈر بھرا تھا لیکن جرمنی اور گریٹ بیٹین کے آپسی سمبند کافی تناو بھرے ہونے کے کارن جرمنی کی کمپنی کو اس پل بنانے کا ٹھیکہ نہیں ملا اس کے بعد یہ کام بریٹ ویٹ برن اور جوزف کنسٹرکشن کمپنی کو سوپا گیا اس کینٹی لیور بریز کو بنانے کے لیے اس سمیتھ 26,500 ٹن سٹیل کا استعمال کیا گیا تھا اس وقت اتنا بڑا سٹیل اکٹھا کرنا ایک بڑا ٹاسک تھا لیکن پل کا نرمان بہت ضروری تھا اس لیے دیش کی بڑی سٹیل کمپنی بنانے والی اکلوتی کمپنی ٹاٹا کمپنی سامنے آئی اور اس نے سٹیل کو دینے کی بات کی اس کارن ڈیمانڈ میں سے 23,500 سٹیل کی سپلائی ٹاٹا نے کی اگر اس نظریے سے دیکھیں تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ پلٹ ٹاٹا کا ہے سٹیل ملنے کے بعد ہابڑا بریز کے ڈیزائن تیار کیا گیا کیونکہ یہاں انگریزوں نے ایک شرط رکھی تھی کہ بریز چاہے کیسے بھی بنے لیکن بریز کے نیچے کوئی بھی پول نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ کھمبہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ بریز کے نیچے سے نکلنے والی بوٹس کو کوئی دکت نہ ہو اس لیے ہابڑا بریز کے جب ڈیزائن تیار کیا گیا تو اس میں کیول چار کھمبے کی ہی بات ہوئی جو دونوں سیرو پر دو دو کھمبے لگنے تھے جس کا مطلب ہے کہ پل کے بیچ میں کوئی بھی کھمبہ نہیں ہے نہ ہی پل کو تاروں سے لٹکایا گیا ہے پورا بریز محض ندی کے دونوں طرف کے چار کھمبوں پر ہی ٹکا ہوا ہے بریز کی اچائی دو سو آسی فٹ ہے اور دونوں طرف کے کناروں کے کھمبوں کی بیچ کی دوری ٹیڑھ ہزار فٹ ہے یعنی کی صاف شبدوں میں کہیں تو ندی کے بیچ میں کہیں بھی سپورٹ کرنے کے لیے پول کو کوئی بھی کھمبہ نہیں ہے اور یہ اپنے آپ میں ایک اجوبہ ہے اور یہی بینہ کھمبوں کا پول قریب ایک صدی سے کھڑا ہے اس کے ساتھ ہی حیران کر دینے والی بات یہ بھی ہے کہ پول کا نیرمان میں سٹیل کی پلیٹ کو جوڑنے کے لیے نٹ بولڈ کی بجائی دھاتو سے بنی ہوئی کیلے یعنی کی ریورٹس کا استعمال کیا گیا ہے خیر جو بھی ہو لیکن پول تیار ہو گیا تیار ہونے کے بعد یہ دنیا میں اپنی طرح کا تیسرا سب سے لمبا بریج بنا ہاں بڑا بریج دنیا کا ایک ماتر ایسا بریج ہے جس کا آج تک ادھگھاٹن نہیں ہو پایا ہے دراصل جب یہ بریج بن کر تیار ہوا اس سمیت دویتوی ویشوید چل رہا تھا اس لئے تیع کیا گیا کہ اس کے ادھگھاٹن پر کوئی بھی دھوم دھام نہیں ہوگی دویتوی ویشوید کے دوران جاپانی سینہ نے بریج کو نشٹ کرنے کے لیے بھاری بمباری کی لیکن سنیوگ سے بریج کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوا کولکتہ اور ہاوڑا کو جوڑنے والا یہ بریج جب بن کر تیار ہوا تو اس کا نام نیو ہاوڑا بریج رکھا گیا چودہ جون 1965 کو گروہ رویندر نادھ ٹیگور کے نام پر اس کا نام رویندر سیتو رکھ دیا گیا لیکن آج بھی لوگ اسے ہاوڑا بریج کے نام سے ہی جانتے ہیں سب سے روچک بات یہ ہے کہ آج اس بریج سے روزانہ لگ بھگ سوہ لاکھ گاڑیاں اور پانچ لاکھ سے زیادہ پیدل یاتری گزرتے ہیں لیکن اگر شروعات کے سمیے کی بات کی جائے تو بریج بننے کے بعد اس پر سب سے پہلی بار ایک ٹریم کو گزارا تھا لیکن بعد میں ٹریفک بڑھنے کی وجہ سے بریج پر سے ٹریم کو گزارنے کے لیے بین لگا دیا گیا ایک اور روچک بات اس بریج کے ساتھ جڑی ہوئی ہے دوپہر کے بارہ بجے اور رات کے بارہ بجے اس بریج کو بند کر دیا جاتا ہے اس کے پیچھے کارن یہ بتایا جاتا ہے کہ اس ہاوڑا بریج کو بنانے والے انجینئرز کے انوسار اگر یہ بریج کبھی گرتا ہے تو بارہ بجے گئے گا لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ دن کے بارہ بجے یا رات کے بارہ بجے اس لیے دن اور رات دونوں ٹائم کے بارہ بجے اس پل کو بند کر دیا جاتا ہے لیکن کچھ لوگ اس بات کو پوری طرح سے نہیں مانتے پھر بھی اس پل کو دن میں دو بار بند کر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور بات جو اس بریج کے بارے میں کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہاوڑا بریج کی کوئی ایک ایسی چابی ہے جسے بریٹش کمپنی نے بھارت کو ابھی تک نہیں دیا ہے اب یہ چابی کیا ہے اسے سن کر آپ چونک سکتے ہیں کہا جاتا ہے کہ پرانے جمانے میں اسی چابی سے بریج کو بڑے سمدری جہاجوں کے لیے آنے جانے کے لیے کھول دیا جاتا تھا یعنی کہ اگر اسے بریج گیٹ کہیں تو گلت نہیں ہوگا پر اس بات کی بھی کوئی ادھکاری پشٹی ابھی تک نہیں ہوئی ہے لیکن اگر آج کل کے حالات کی بات کریں تو انجینئرز کا کہنا ہے کہ ہاوڑا بریج کے کھمپو پہ اب جنگ لگنے لگا ہے اور اس جنگ کی وجہ ہے پان اس پل پہ روزانہ لاکھوں لوگ پان چباتے ہوئے گزرتے ہیں اور تھوکتے ہوئے نکل جاتے ہیں انجینئرز بتاتے ہیں کہ جن کھمپو پر پل ٹکا ہوا ہے ان میں سے کچھ کے آدھار کی موٹائی پچھلے تین سال میں آدھی رہ گئی ہے اب اس بات سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صرف پان چبانے اور تھوکنے کی وجہ سے اتنا بڑا پل اپنے آپ کو کھو رہا ہے اس کے علاوہ دو ہزار پانچ میں ندی سے گزرتے ہوئے ایک کارگو شپ اس پل کے نیچے اٹک گیا تھا جس کے کارن بھی اس پل کو کافی حد تک نقصان ہوا پکشیوں دوارہ ہابڑا بریج پر کی جانے والے گندگی سے کول کتا پورٹ ٹرسٹ بھی کافی پریشان ہے کیونکہ اس میں بریج کو کیمیکل لوز ہو رہا ہے اس لئے ٹرسٹ ہر سال بریج سے پکشیوں کی گندگی ہٹانے کے لیے پانچ لاکھ روپے کا کونٹریکٹ دیتی ہے اس پورے بریج کو پینٹ کرنے کے لیے چھبیس ہزار پانچ سو لیٹر پینٹ کی خپت ہوتی ہے اس میں لگ بھگ پیسٹ لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں دو ہزار چھے کی شروعات میں اس کی مرمت کروائی تھی جس میں آٹھ ٹن سٹیل کی خپت ہوئی تھی اور اس پوری پرکریا میں پچاس لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے اس کے علاوہ بھی یہ بریج بھارت کے اتحاس اور خاص طور پر کولکتا کے اتحاس کا ایک بڑا حصہ رہا ہے اسی لیے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسی دروہر کو بچا کر رکھیں باقی آپ کو ہاوڑا بریج کے بارے میں اور کیا کیا جانکاری ہے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے انوکی دنیا کو سبسکرائب کرلیں ملتے ہیں ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں دھنیا باد ملتے ہیں